اتجاج ہے جو حکومت حکومت وقت تمام مشینری تمام ایمینیس تمام وزیر تمام ریاستی مشینری وہ عدالت پہ کوئی گالیاں دیکھ کے یہ دباؤ ڈال رہی ہے ادھر بھی ہماری محترمہ آسمہ جنگیر صاحبہ بھی کچھ ان کے موزے پہ پھول جھڑ رہے تھے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عدالت اپنا فیصلہ واپس لے یہ یہ کل بڑا انتہان کا دینے اس قوم کا کہ یہاں پر ایک یعنی کیا تیہ ہوتا ہے معاملہ یعنی مجھے اگر عدالت سزا دے دے ایک جج اور میں اپنے علاقے کے دو سو لوگ اکھٹے کر کے لیا ہوں اور میں تو میرا فیصلہ بدل جائے یعنی کل یہ تیہ ہونا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے تیہ چلے گا یا سڑکوں پہ دنگا فساد کر کے طالبان کے انداز میں چلے گا جو میں نے کل بھی بات کی تھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے اچھا نیو کیا کر رہا ہے چلا کی یہ آپ سننے دھنا نیوالے کیا کس کھیل میں لگے ہوئے ہیں وہاں پر کہ جی ای ٹی کو انہوں نے گواہان کے طور پر شامل کر لی ہے اچھا خبر تو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن پلین یہ ہو رہا ہے اور اس میں کون ہے فواد حتن فواد اور یہ سارا جو ٹولہ بیٹھا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جس طرح جی ای ٹی نے سوال کی ہیں اور وہ ثبوت نکال کر لائیں اور قوم ان کو سلوٹ پیش کر رہی ہے اور جج سہبان کو کر رہی ہے ایک تو جج سہبان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کی جائے فوج کی لوگوں کی شروع کی جائے دوسرا جو جی ای ٹی نے کی ہے جی ای ٹی کے لوگوں کو اسی طرح سے نیب کے سامنے بطور گواہان بٹھا کے نیب کے لوگ اسی طرح سے زلیل کریں اور وہ سوال نامہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں تیار ہوگا وہ جی ای ٹی کے عراقین کے سامنے رکھنے واجد سیاہ صاحب اچھا طرح کھڑے ہو جائیں بیٹھیں مطبع تذیر کو اور باہر آکے پھر اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا جس نے ایمانداری کا ثبوت دکھایا اس کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا یعنی یہ جی ای ٹی کو نیب میں اس لئے لارہے ہیں یہ میں آپ کو یہ لوگوں کو ابھی سے ابھی یہ نہیں جہن میں ان کے یہ ہے یہ نیب نے اس لئے لارہے ہیں